اسلام علیکم شیخ شیخ ظالم ماں باپ سے بدعا کرنا کیا صحیح ہے اور کیا جب ان کے مرنے کے بعد سجدہ شکر کرنا ہے یا اللہ کا شکر کرنا صحیح ہے جی شیخ دیکھئے بدعا کرنا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے اور پہلی بات تو یہ مطلق طور سے سوال کرنا کی ظالم ماں باپ بھائی پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ جو ظلم کر رہے ہیں جس کو آپ ظلم سمجھ رہے ہیں کیا وہ ظلم ہے اور ماں باپ کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں اگر ان سے کہیں پر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے جو کی نہیں کرنی چاہیے اگر ان سے ہو جاتی ہے تو ان کے جو احسانات ہیں آپ کے اوپر اس کا تقاضی یہ ہے انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کو درگزر فرمائیں اور درگزر کرنے کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کے والدین کو پھر اس کا جو ہے اس کی سزا نہیں ہوگی اگر آپ درگزر کر دیں گے تو تو بدعا کرنے والی چیز سے آپ پرہیز ہی کریں خاص طور سے والدین پر اور پہلے تو یہ تیع کریں کی کیا حقیقت میں وہ ظلم ہے جس کو آپ ظلم سمجھ رہے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی اچھی چیزوں کو بھی اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہیں شیخ لیکن اگر کوئی واقعی ظالم ہو تو اگر چلیں بدوانی کریں لیکن ہم لوگ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ ان کے شکر کر سکتے ہیں اللہ کا اور سجدہ شکر کر سکتے ہیں بھائی وہ گرچہ آپ کے والدین ظالم ہیں اللہ نہ کرے لیکن وہ کوئی کافر تو نہیں ہے آخر میں تو آپ کے والد ہی ہیں اور آپ کے والد کی وفات ہونا یہ کوئی نعمت تھوڑی ہے سجدہ شکر تو نعمت پر کیا جاتا ہے نعمت ملنے پر تو والد کی وفات ہو جانا یہ کوئی نعمت نہیں ملی ہے آپ کو بلکہ ایک نعمت آپ کے پاس تھی جو چلی گئی ہے بھائی آپ کے والد کی وفات ہونا مصیبت ہے ر بھائی آپ کو شکریہ شکریہ